اب ایک اور روائز میں شڑے امام کے صحابی بھی کہتے ہیں کہ مولا یہ کوسر کا ذائقہ کیسا ہوگا کہا چکنا ہے ہاں مولا ذرارہ ہے غالباً مولا نے لیا ہم نے آنکھیں بند کرو چلو دیکھا دیکھا ایک نہر ہے دودھ سے زیادہ سفید اور یاکودھ سے زیادہ سرخ اور اس کے اعتراف میں سبزہ اور بہشت کی ہورے اور کسی ایک کو کہا کہ جاؤ ایک جو ہے وہ زرف میں کوسر لے کر آو کہا مجھے دیا میں نے ایسا شربت زندگی میں نہیں پیا تھا امام نے کہا یہ کم سے کم ہمارے مومن کی قیمت ہے خب اس قیمت کو سمجھیں اب اس قیمت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ تو نہیں ہوگا مہت مولا نماز پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا ذکات خمس دیتا تھا آسف مولا میں مسجلس بھی سنتا تھا آتا بھی تھا تو مولا کہیں گے کہ تم نے ہمارے نظام کو حاکم ہونے کے لیے کتنی مدد کی کتنے تمہارے قدم کتنے تمہارے کلم کتنی تمہاری زبان کتنا تمہارا تماخ ہمارے نظام کو حاکم ہونے کے لیے چلا مولا مولا کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کے نظام کو حاکم بھی کرنا ہے تو قابل کربلا میں کیا دیکھ رہے ہیں آئے ہو مگر کربلا میں کیا ہے اصل دوسرا نظام اس نظام کے مقابلے میں آیا ہے اچھا کوئی ایک نظام کوئی شخص بولے کہ میں اچھا عمل نہیں کر رہا ہم نہیں کر رہے آپ نہ کریں لیکن کوئی ایک شخص ایسا کام کرے کہ لوگ بھی اچھا عمل نہ کر بائیں یعنی گویا خود تو جہنم میں جائے گا باقیوں کو بھی لے کے جانے کی پلیننگ میں ہے اب بجائے گا کون بجائے گا کون وہی بجائے گا جو صحیح تو سباب علیہ جنہ ہے وہی بجائے گا نا اب یہ پورے نظام کے مقابلے میں ایک ایک جھوٹا نظام کھڑا کیا کہا نماز بھی ہے روزہ بھی ہے عبادت بھی ہے سب کچھ ہے پس ولایت روزہ بھے روزہ ببالی روزہ بباید